اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آنچ کی ہیر لائنز پر سٹی پولیس آفیسر فیصلہ بارد میں درجہ چہارم کے سنتالیس پولیس ملازبین کی پہلی مرتبہ ترقی سٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہہدری کا کہنا ہے کہ دوسرے پولیس ملازبین کی طرح ترقی حاصل کرنا درجہ چہارم کے ملازبین کا بھی حق ہے نشک پولیس آفیسر سرگودہ امارہ دھر کا ایس او ایس ویلیج کا دورہ اس موقع پر بچوں نے ملی نغمے اور نات سنائی ایس او ایس کے بچے ڈی پیو سرگودہ کو اپنے درمیان موجود پا کر بہت خوش ہوئے ڈی پیو امارہ دھر نے بچوں میں تحایف تقسیم کیے ڈیریکٹر ایس او ایس ویلیج کشور نے ڈی پیو سرگودہ کو ایس او ایس ویلیج بارے بریفنگ دی امارہ دھر نے ایس او ایس ویلیج میں بنائے گے گھروں کا بھی دورہ کیا زلا سوابی میں مامو کے گھر آئی چار سالہ بچی جنگل میں لا پتہ ہو گئی پولیس ٹیم نے رات بھر سرچ آپریشن کر کے صبح صویرے بچی کو کونہ کہوٹ کے علاقے سے ڈھوڑ لیا بچی کو باحفاظت والدین کے حوالے کر دیا گیا ویمن پولیس ٹیشن فیصلہ باد نے لا وارس بچی ورسہ کے حوالے کر دی قومل نامی لڑکی پانچ دن قبل علائیڈ ہسپتال سے لا وارس ملی جو اپنا پتہ صرف چنیوٹ بتاتی تھی ویمن پولیس ٹیشن نے کامیاب کا روائی عمل میں لاتے ہوئے والدین کو تلاش کر لیا گلین این گرین مہم کے تحت ڈی پیو ٹوبا ٹیکسیم وقار قریشی نے پولیس لائن ٹوبا میں پودے لگائے مہم کے تحت پولیس افسران اور ملازمین نے بھی زلا بھر کے تھانوں اور چوکیوں میں پودے لگائے ڈی پیو ٹوبا ٹیکسیم وقار قریشی کا کہنا ہے کہ پولیس کے ساتھ سیول سوسائٹی اور عوام کو بھی اس مہم میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ڈیسٹرک پولیس آفیس اچ اکوال محمد بن اشرف کی تفتیشی افسران سے میٹنگ تفتیش کے میدان میں نمائیہ کام کرنے والوں میں تفتیشی بیلز کی رکوم چیک کی صورت میں تقسیم کی گئی تفتیشی افسران میں انسپیکٹر، اسسٹنٹ اور سب انسپیکٹر شامل جہلم پولیس تھانا سیول لائن نے ون فائپ پر جوٹی طلاع دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا ملزم باز محمد کے خلاف اسسرچو تھانا سیول لائن نے مقدمہ درج کر لیا ٹرافک پولیس چکوال کی جانب سے موٹر سائیکل پر سیفٹی ہلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کی مہم کا آغاز ٹرافک پولیس چار مارچ تک ہلمٹ کے استعمال کی تاقید و ترقیب دے گی پانچ مار سے سلسلے میں قانون کے مطابق سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا مہمہ ٹرافک پولیس کے ساتھ مل کر بھرپور حصہ لیں چکوال پولیس کی شہریوں سے انتماس ٹسٹرک پولیس آفیسر اٹک سید خالد حمدانی کی ہدایات پر زلہ بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کروائیاں تھانہ فتح جنگ کی ٹیم نے ملزم میر ختم سلطان سے بھاری مقدار میں پتنگیں اور ڈور بھرامت کر لیں تھانہ وسال کی ٹیم نے جوے کی محفل پر چھاپا مار کر جواریوں کو دعو پر لگی رقم سمیت گرفتار کر لیا ملزمان سے چونتیس ہزار سے زائد کی رقم بھرامت پولیس تھانہ پنڈی گھیپ نے منشیات فروش عابد محمود کو بارہ سو گرام چٹ سمیت گرفتار کر لیا محمد بن اشرف ڈسٹک پولیس آفیسے چکوال کا سبزی اور فروت منڈی کا دورہ عبدالسطار عیسانی ڈی پی کمیشنر چکوال کے ہمرا ریٹس اور میار کو چیک کیا گیا ڈی پیو چکوال محمد بن اشرف کا کہنا ہے کہ والیٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا فیصل آباد کے مختلف تھانوں میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف آپریشن جاری تھانہ سٹی جڑا والا پولیس نے ملزم عویس عرف لنگڑی کو منشیات فروخت کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے دو ہزار دو سو پچاس گرام چرس برامت پولیس تھانہ ڈی ٹائپ کالونی نے ملزم رفی تین کلو چرس سمیت گرفتار کر لیا پولیس تھانہ ترخانی نے ملزمان کو شراب کشید کرتے چالو بھٹی سمیت گرفتار کر لیا یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی